احمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بشرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدتم من لسانی یفقر خو کولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا حبکا و حب من یحبکا و عمل اللذی یبلغنی حبکا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید شرع کتاب الوزو بام جب نمازی کی پشت پر گندگی یا مرتار ڈال دیا جائے تو اس کی نماز قراب نہیں ہوگی حدیث نمبر وان سیونٹی ایٹ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے تھے وہ آپس میں کہنے لگے تم میں سے کون جاتا ہے کہ فلاں قبیلے کی اونٹ کی بچے دانی لے آئے جسے وہ سجدے کی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر رکھتے استغفر اللہ حدیث واقعہ بیان کر رہی ہے مکی دور کا مکی دور ہے آپ کو معلوم ہے کہ مکی دور کے ابتدا میں ابھی دو نمازیں تھیں ایک دن کی نماز اور ایک رات کی نماز اور یہ عمل جاری رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اور صحابہ ایک رام کے حوالے سے بھی یہاں تک کہ شبہ میراج کے ملاقات پر جو آج ہی آپ نے ترجمے میں حدیث پڑھی کہ کیسے نماز شبہ میراج اور اسرہ پر فرض کی گئی شبہ میراج کے موقع پر پچاس اور پچاس کو گھٹا کے پانچ نمازیں بنا دی گئی اور یہ بعد میں امت کے لیے جاری رہا تو گویاں یہ مکہ کا وہ دور ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کریں لیکن چھپ کر نہیں آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز پہلے تین سال خاموش اور خفیہ طریقے سے خاموش دعوت دی اس کے بعد علانیہ دعوت کا حکم دیا گیا اور دعوت علانیہ طور پر شروع ہوئی تو یہ واقعہ جو اس حدیث میں ہے یہ اس دور کا ہے جب علانیہ دعوت کا طریقہ کار اختیار ہو چکا ہے اور ابھی ابتدائی علانیہ دور ہے جب مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل اور دوسرے سردارانِ قریش کے سامنے حرم میں نماز ادا فرما رہے ہیں یہاں پر تذکرہ یہ کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقالفین اور خاص طور پر ابو جہل کا نام آ رہے ہیں ابو جہل کا مطلب جاہلوں کا باپ تو ذرا دیکھئے گا پھر جاہلانہ رویہ کیسا ہوتا ہے اور یہ بھی محاسبہ کرتے جائیے گا کہ جاہلیت کیسے کیسے کام کرواتی ہے ابو جہل ویسے تو علم رکھنے والا تھا لیکن وہ علم اس کو نفع نہیں دے رہا تھا ابو جہل اور اس کے ساتھ ہی وہاں بیٹھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ جہالت کا طریقہ نظر آ رہا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ اپنے رب کے آگے اپنے رازق اپنے خالق اپنے مالک اپنے رحمان کے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہے رقوع قیام سجود کر رہا ہے یہ جاہلانہ روش اور جاہلینا طریقہ اور بتینا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے آگے جھک رہا ہو اور جاہلوں کا طریقہ ہے کہ وہ اس سجدے رقوع قیام سے رکے رہے ہیں دوسرا جاہلانہ طریقہ یہاں پہ جو مزید نظر آ رہا ہے کہ وہ جاہل ہوتے ہیں جو نمازیوں کو ستانے نمازیوں کو روکنے نمازوں میں خلل انداز ہونے کی کوشش کرتے انہوں نے ایک دوسرے کو یہ کہا کہ فلائن قبیلہ تھا جس نے اونٹ کی قربانی کی ہے اور تم میں سے کون جا کے وہ اونٹنی کی گندی اوج جو ہے وہ لے کر آئے گویا یہ جہالت کا طریقہ کا تیسرا رویہ نظر آ رہے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے تو یہ جاہلانہ طریقہ اور جاہلوں کا سا انداز ہے کہ ایک دوسرے کی ظلم اور زیادتی میں معاونت کی جائے اور تعاون تعاون تقوی اور نیکی کی بجائے ظلم اور زیادتی کے رویہ میں کیا جائے جاہلانہ رویش کسی پر ظلم کرنا کسی پر زیادتی کرنا جاہلانہ رویش ہے گندگی کو سمیٹنے اور گندگی کو پھینکنے کی بجائے گندگی کو اچھالنا اس کو بکھیرنا اور گندگی کے ساتھ معاملہ کرنا بھی جاہلانہ رویش اور جاہلانہ بطیرہ ہے تو ان میں سے جو سب سے بدبخ شخص تھا وہ اٹھا اور اسے اٹھا کر لائے پھر دیکھتا رہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس سے اس نے آپ کے دونوں شانوں شانوں کے درمیان پشت پر رکھ دیا اور یہ سب کچھ دیکھتا تو رہا لیکن راوی کہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ دیکھتا تو رہا لیکن کچھ نہیں کر سکا کاش مجھے تحفظ حاصل ہوتا پھر وہ ہستے ہستے ایک دوسرے پر گرنے لگے گویا جاہلوں کا سرویہ کیا ہے کسی پر ظلم کرنا کسی پر زیادتی کرنا کسی کو تکلیف عذیت سے دوچار کرنا یہ جاہلانہ رویہ ہے اور پھر کسی کو دکھ کسی کو تکلیف کسی کو مشکل میں دیکھ کر مزید اس پر ہسنا خوش ہونا تھٹھے لگانا اس کی معاونت اور ہمدردی اور دلجوئی اور اس کی خبرگیری کی بجائے الٹا اس پر ہسنا اور اس کا مزاق اڑانا اور کسی کو تکلیف اور غم میں دیکھ کر بے حصی سے اس کی تکلیف کا تماشا دیکھنا اور کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس سے محضوظ ہونا اور لذت پانا یہ بھی جاہلوں کا سا طریقہ ہے تو سامب کر لیجئے جاہلیت کے طریقے جاہل جاہل وہ ہے جس کے سامنے نماز پڑھی جائے اور وہ خود اس نماز کے لیے تیار نہ ہو اور اس نمازی کی نماز میں اس کے ساتھ شامل نہ ہو یہ جاہلانہ طریقہ ہے عزب کر آپ یہ سارے طریقے دیکھیں گے تو آج آپ کو معاشرے میں بہت سی جاہلیت کے اثرات نظر آئیں گے نمازیوں کی مخالفت کرنا ان کو ستانا ان کی نمازوں کے اندر خلل اور بگاڑ ڈالنا جاہلیت کا طریقہ ہے معصوم بے ضرر بھولے بھالے صاحب ایمان سوالے لوگوں کو ستانا جاہلیت کا طریقہ ہے کسی پر ظلم اور زیادتی کرنا جاہلانا طریقہ ہے ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرنا بھی جاہلیت کا انداز ہے گندگی کو پھیلانا اور گندگی کی تشہیر کرنا اور گندگی کو بکھیر نہ سمیٹنے کی بجائے بھی جاہلیت کا وطیرہ ہے ظلم اور زیادتی اور نافرمانی اور حد سے تجاوز کے کام کرنا اور اس میں معاونت کرنا جاہلوں کا انداز ہے اور پھر کسی کو دکھ میں دیکھ کر اس کی تکلیف کو دور کرنے اور اس کی مدد اور ہمدردی کی بجائے اس کی تکلیف سے محضوظ ہونا لطف پانا اور اس پر خوش ہونا اور ہسنا اور تھٹھے بجانا بھی جاہلوں کا طریقہ ہے قرآن نے جاہلیت سے بچنے کی دعا بھی سکھائی اور جاہلیت کو دور کرتی ہے علم علم کے اضافے کی دعائیں قرآن کی دعا ابو جہل کے پاس اتنا علم تھا اس کے باوجود بھی وہ جاہلوں کا باپ اور اس کے باوجود بھی اتنا جاہلانہ رویہ کیونکہ اس کے پاس دنیا کا علم تھا دین کا علم نہیں تھا آج معاشے میں جہالت نظر آتی ہیں اور یہ جاہلانہ روش اور وطیرے نظر آتے ہیں اس جہالت کو دور کرنے اور ان منفی رویوں کو ختم کرنے کے لیے پھر دنیاوی علم نہیں قرآن اور حدیث کے علم کی اشراعت اور اس کی تعلیم کو عام کرنا ضروری ہے پھر ایک اور بات رکھ کر دیکھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کس قدر کٹڑ دشمن ہے کس قدر اناد ہے کتنا بغض ہے اور کس قدر شدید جہالت اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو چار نکاتی طریقہ اور آپ کے حسن اخلاق نے ان جاہلوں کو ان دشمنوں کو ان سرقشوں کو ان بدوں گواروں جاہلوں کو بدل دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ وہ برائیوں کو بھلائی سے دور کرتے آپ کا در گزر کر دینا آپ کا حسن اخلاق سے پیش آنا آپ کا خلوص اخلاس اور عیسار کے ساتھ دین کی دعوت دیتے ہی چلے جانا اور پھر دعوت کے چار طریقے یہ ہے اس چار نکاتی ایجنڈے کی کامیابی کے نتائج یہ لوگ جو اپنی دشمنی میں اپنے بغض میں اپنے اناد میں اس قدر بڑھ چکے تھے ان کو بھی جب وہ چار نکاتی طریقے سے قرآن اور حدیث کی تعلیمات سکھائی گئی تھی تو ان کے دل بدلے تھے سوچیں بدلیں تھی رویے بدلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ڈیلنگز اور معاملات بدل کے رہ گئے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی آج وہ چار نکاتی طریقہ پورے خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ایسار کے ساتھ اور بہترین اخلاق کے ساتھ لوگوں کے طرف پہنچانے کی توفیق اطاف فرما دے اسی حدیث کے الفاظ کے دوران آپ نے دیکھا کہ راوی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ جب میں نے دیکھا کہ ان ظالموں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تو کہتے ہیں کہ میں نے معاونت تو نہیں کی میں نے کوئی مضاحمت بھی نہیں کی لیکن بعد بھی میرے دل میں حسرت بلکہ اس وقت بھی میرے دل میں یہ خواہش اور حسرت آئی کہ کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی مسلمان اس وقت بڑے کمزور تھے نہتے بھی تھے خالی ہاتھ بھی تھے کمزور بھی تھے تھوڑے بھی تھے مجبور بھی تھے لاچار بھی تھے مظلوم بھی تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تو نہیں لیکن مضاحمت کرنا اور مدد کرنے کی خواہش اور نہ کر سکنے کی حسرت ان کے دل میں ضرور آئی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی تعاونوا لیلبری والتقوی اللہ اس کا ذوق اور شوق بھی عطا فرمائے اور اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین آپ کی سنت آپ کی سیرت کی تعلیمات کی حفاظت کا ذوق اور شوق اور اللہ اسے اس کی مخالفت کے خلاف مضاحمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ہی میں پڑے رہے ہیں انہوں نے خاص وہ گندگی سے بھریوی چیز کیوں جو ہے ایک دوسرے کو تجویز کی تھی کیونکہ ایک تو یہ بہت بھاری بھی ہوتی ہے بہت بھاری بھی ہوتی ہے بہت بڑی بھی ہوتی ہے بہت گندی بھی ہوتی ہے بہت بدبودار بھی ہوتی ہے اور ناپاک بھی بہت زیادہ بہت زیادہ ناپاک اور نجس ہوتی ہے تو انہوں نے سب سے زیادہ گندی چیز جو ہے وہ منتخب کی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے مبارک پر یہ رکھی گئی تو آپ اس کے وزن اور اس کے بوجھ کی وجہ سے سجدے سے اٹھ نہیں سکے آپ سجدے ہی میں پڑے رہے اپنا سر تک نہیں اٹھا سکے کب تک پڑے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محبت نماز اور سجدوں کی خاطر مشکت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک لگاؤ اور ایک محبت کے تعلق کے خاطر اٹھائے جانے والی تکلیفوں کا احساس کیا ہم نماز کے لئے اتنی تکلیفیں اٹھانے والی ہیں کیا ہم نماز کے لئے اتنی مشکت کرنے والے ہیں اتنی قربانیاں دینے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پرسر جھکائے رکھیں سجدے کی حالت میں رہیں یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں انت خبر پہنچی آپ سوچیں کتنی طویل دیر آپ سجدے میں رہے ہوں گے کس قدر تکلیف کس قدر تکلیف اور کس قدر مشکل ہوگا یہ مرحلہ آپ سجدے ہی میں رہے حضرت فاطمہ آئیں اور آپ کی پوش سے اٹھا کر پھینک دیا میرے واعیات سے پتا چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ کو جب خبر ملی تھی تو دوڑی دوڑی آئیں تھی اور بھاگتی بھی آئیں تھی اور اپنے ہاتھوں سے ننے ننے کمزور ہاتھوں سے اس کو اٹھا کے پھینک بھی رہی تھی پورا زور لگا بھی رہی تھی اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ ساتھ ساتھ روتی بھی جا رہی تھی کس چیز کا نمونہ ہے کیا ہے پیغام پیغام ہے ایک باپ کی خدمت کا اور پیغام ہے کہ بیٹی ہیں یہ کونسی بیٹی ہیں یہ وہ بیٹی ہیں جس کیلئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور یہ وہ بیٹی ہیں جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں تو کیا کرتی نظر آ رہی ہیں حق کے مسافر کی مدد کرتی نظر آ رہی ہیں راہ حق پر چلنے والے کی معاونت اور حفاظت کرتی نظر آ رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونہ کے طور پر نظر آ رہی ہیں اور اپنے باپ کی خدمت گزار فرما بردار اور معاون نظر آ رہی ہیں وَجِعَلْ لِي وَزِیرَ مِنْ اَحْلِي آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اہل و ایال میں سے بہترین معاونتات فرمائے تھے اللہ راہ حق کے سفر پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو بھی ہمارا معاون اور مددکار بنا دے باپ کی خدمت کا نمونہ بھی پتا چل رہا ہے وہ پشتے اٹار کر دھوتی پھینکتی جارہی تھی اور ساتھ ساتھ روتی جارہی تھی تب باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور تین مرتبہ بددعا کی راوی کہتے ہیں کیا کہا یا اللہ قریش سے بدلالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یوں بددعا کرنا ان پر بڑا گران گزرا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ سبحانہ تعالی ان ظالموں سے انتقام لینا اللہ سبحانہ تعالی نے بدلالینے کی اجازت دی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ بکرہ میں فرمایا فَمَنِعْتَدَعْ عَلَيْكُمْ فَعْتَدَعْ عَلَيْهِ بِمِسْتِ مَعْتَدَعْ عَلَيْكُمْ دیکھو اگر کوئی شخص تم پر زیادتی کرے تو تم اس کی زیادتی کے برابر زیادتی کرنے کا حق اور اختیار رکھتے ہو تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کی اس قدر شدت اور اس قدر انتہا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ مظلوم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظلم کے بدلے کی دعا کی کہ اللہ سبحانہ تعالی ان سے انتقام لینا تو جتنا ظلم کیا جائے اس کے بدلے کی دعا کی جا سکتی ہے ویسے بھی یاد رکھئے گا حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ عرشِ الٰہی تک پہنچائی جاتی ہے کہ وہ عرشِ الٰہی تک پہنچائی جاتی ہے اور ویسے بھی یہاں پہ حدیث میں آرہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ان لوگوں نے بڑی بھاری گزری کیونکہ ان کو یہ بھی خیال ضروری تھا کہ حرم کی حدود اور حرم کے مطاف کے اندر اگر دعا کی گئی تو وہ ضروری قبول ہوگی اور صرف حرم کی حدود کی دعا نہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے حوالے سے آپ کی دعا کے کلمات کے حوالے سے بھی بہت زیادہ یقین تھا کہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی یہ جہالت ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بھی پتا تھا آپ کا وہ مرتبہ بھی پتا تھا آپ کی فضیلت بھی پتا تھی کہ آپ کی دعایں قبول ہوتی ہیں اس کے باوجود جہالت کا طریقہ ہے کہ ایمان نہیں لاتے وہ باقی آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتباہ وہ کوئی مسالیت کرنے کیلئے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کی صورت جو ہے وہ تلاوت کرتے چاہ رہے تھے اور پھر آپ اس صورت کے ان آیات پر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ ڈرو اس دن سے کہ تمہیں ایک آفت اور ایک عذاب جو ہے وہ آ لے گا قوم سمود کی طرح کا عذاب تمہیں آ لے گا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مبارک ہونٹوں پر اس نے ہاتھ رکھ دئیے کہ اب بس کرو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں اس سے بھی وہ خوف صدا ہوتے مظلوموں کی بد دعا کو بھی وہ سمجھتے تھے حرم کی حدود کے اندر کی جانے والی دعا کو بھی وہ سمجھتے تھے تو راوی کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی نا تو ان پر بڑا شاک گزرا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شہر میں دعا قبول ہوتی ہے پھر آپ نے نام بنام فرمایا یا اللہ ابو جہل سے انتقام لے عطبہ بن ربیہ سے شیبہ بن ربیہ ولید بن عطبہ عمیہ بن خلف عقبہ بن عبی معید کو ہلاک کی ہلاکت کو اپنے اوپر لازم کر لے ساتھ میں شخص کا نام بھی لیا لیکن رابی کو نام بھولیا یاد رکھئے کہ صحابہ اکرام کو حدیث میں صرف جو بات بھول جاتی تھی نا اس کو خود سے خود گھڑ کے یا منصوب کر کے نہیں بتاتے تھے جتنا یاد ہوتا تھا اتنا حدیث میں بتا دیتے تھے اور جتنا یاد نہیں ہوتا تھا اس کا اضافہ نہیں کیا جاتا یہی رویہ میرا اور آپ کا بھی ہوگا حدیث کے حوالے سے جو حدیث یاد ہے وہ بتا دی جائے گی اور جس کا علم نہیں یا جس کا حافظہ نہیں اس کو خود سے خود اختراب عزی سے نعوذ باللہ بیان نہیں کیا جائے گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا قسم ہے ازاد کی جس کے ہاتھ میں میری جانیں میں نے ان لوگوں کو دیکھا جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا کہ بدر کے کوئے میں مرے پڑے تھے مظلوم کی بددعا بھی قبول ہوتی ہے تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت مظلوم پیتے حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم ہو اور دعا کریں تو ان کی دعا ضرور قبول ہوگی یہ وہ سارے کے سارے لوگ جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی انتہا کے موقع پر انتقامِ الہی کے لیے دعا کی تھی یہ سارے کے سارے لوگ عزوائے بدر میں حلاک ہوئے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ستر سردار کافروں کے حلاک ہوئے تھے ان سب کی لاشوں کو اٹھا کر بدر کے کوئے میں یک جا کر کے دبا دیا گیا تھا تو گویا راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ بدر کے کوئے میں موجود تھے یہاں سے اصل وجہ جس وجہ سے یہ کتاب میں رکھی گئی ہے اس باب میں یہ حدیث رکھی گئی ہے کہ نماز کے دوران اگر لباس کو یا جسم کو کوئی گندگی لگ جائے تو اس سے نماز میں خلل نہیں آتا نماز کے دوران یعنی جب تکبیر کر لی ہے ہاتھ باندھ لیا ہے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اور اس کے کھڑے ہونے کے بعد نماز کی تکبیر اور آغاز کے بعد نماز کے دوران نماز کی خالت میں اگر لباس یا جسم پر کوئی نجاست کوئی گندگی کوئی پلیدگی لگ جائے تو اس سے نماز لباس خراب نہیں ہوتی hardware ہاں نماز کے آغاز میں نماز شروع کرنے سے پہلے جسم کی پاکی وضوح کے لحاظ سے اور لباس کی پاکی اور نہ�에 تحارت کا احتمام کرنا ضروری ہے آغازِ نماز میں تو یہ احتمام کرنا ضروری ہے لیکن آغازِ نماز میں اگر جسم اور لباس کی پاکی کا احتمام کر لیا گیا اور نماز کے دوران اگر نہ پاکی اور نجاست کا معاملہ لباس لیا جسم کے ساتھ ہوا تو اس کے ساتھ نماز نہ خراب ہوگی نہ خلل آئے گا اور نہ اس کو دہرانا لازم ہے باب نمبر 55 کپڑے میں تھوکنا اور ناک وغیرہ صاف کرنا حدیث 179 حضرت انس رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بحالت نماز اپنے کپڑے میں تھوکا گویاں اس حدیث میں ناک اور مو وغیرہ سے نکلنے والا بلغم تھوک یا ریشے وغیرہ کے حوالے سے بات کی جاری ہے اور اس کے حوالے سے حکم اور اس کی ناپاکی کا تذکرہ کیا جارہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی کیفیت میں اپنے کپڑے میں تھوکا گویاں نماز کی کیفیت میں آپ نے کسی کپڑے میں کوئی بلغم یا ریشہ یا تھوک وغیرہ کو اگلنے کا طریقہ اختیار کیا ایک بات تو واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ ہمارا دین عبادات میں اور عام معمولات زندگی میں انسان کی فطری معاملات کو مدد نظر رکھتا ہے فطری طور پر مو میں حلق میں بلغم کا ریشے کا کسی ایسی سیکریشنز کا ناک وغیرہ میں آ جانا یہ ایک فطریس عمل ہے بیماری میں بھی ہو سکتا ہے ویسے بھی ہو سکتا ہے تو چونکہ یہ چیزیں حالت نارمل انسانوں کے ساتھ رونما ہوں گی تو لہٰذا ہمارا دین اس کو کیٹر بھی کرتا ہے اور اس کا طریقہ بھی سکھاتا ہے تو یہی طریقہ سکھایا گیا کہ اگر مو میں کوئی ریشہ یا بلغم وغیرہ آئے تو اسے تھوکا بھی جا سکتا ہے نماز کے دوران بھی تھوکا جا سکتا ہے اور اس کو اگلا یا نکالا جا سکتا ہے یہ ناجائز اور ناپسندیدہ نہیں ہوگا لیکن ایت دی سیم ٹائم ہمارا دین بڑی ہی نظافت کا اور بڑی ہی نفاس طریقہ بھی سکھاتا ہے گندگی کو پھیلانا ناپسندیدہ ہے بلکہ گندگی کو سمیٹنا پسندیدہ اور مظنون طریقہ ہے اس حالت میں جب آپ نے نماز کی کیفیت میں وہ کپڑے میں تھوکا آپ نے فرش کے اوپر دائیں بائیں آگے پیچھے زمین پر تھوکنے اور گندگی پھینکنے سے پرہیز کیا کیا آپ یاد رکھئے گا کہ بلغم وغیرہ اس طرح اگر زمین پر یا گردو پیش میں دیواروں پر زمین وغیرہ پر پھینکا جائے گا تو اس سے جرہ سیم اور انفیکشنز کے پھیلنے کا امکان تو لہٰذا یہ بلغم یا ناک وغیرہ سے نکلیوی رتوبتوں کو زمین پر اور گردو پیش میں پھینکنے کی بجائے کپڑے میں پھینکنا اور حدیث میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کے ایک کونے یا کنارے میں یہ دھوکنے کا طریقہ اختیار کی اور پھر یہ مزید بہت پریکٹیکل ہے تاکہ اگر دھونا ہو یا صاف کرنا ہو تو پھر صرف ایک کپڑے کو لگ سے دھونا ممکن ہو اور اگر گندگی ہلکی سی لگنی بھی ہے تو وہ کپڑے کے کنارے پر ہو اور باقی کپڑا صاف رہے حدیث سے ہمیں ان واقعات سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر بڑی حکمت بھی ہے باقی اور طہارت کے بہترین نظافت کے ساتھ اور نفاست کے ساتھ طریقے بھی سکھائے گی اور بڑے سائنٹیفک اور میڈیکل اصول بھی ہیں بیماریوں اور وبا وغیرہ کہ پھیلنے اور حفظانے صحت اور روک تھام کے لیے بہترین اصول بھی ہیں اس سے ایک اور بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ اگر مو کے اندر مو کے اندر ویسے کوئی ناپاک چیز نہیں ہے مو کے اندر اگر کوئی ناپاک چیز نہیں ہے تو مو سے نکلنے والی تھوک یا بلغم ناپاک نہیں ہوگا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اپنے کپڑے میں لگایا مو سے نکلنے والا بلغم یا تھوک ناپاک نہیں ہوگا اور اگر مو سے پانی کلی کرنے والا پانی یا اگر پانی کے اندر تھوک بھی چلی جائے تو وہ پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے حدیث نمبر باب نمبر فیفٹی سکس عورت کا اپنے باب کے چہرے سے خون دھونا آپ کو بتا ہے کہ باب بیٹی کے لیے محرم رشتوں میں سے ہیں اور ایسے محرم رشتے کو چھونا ٹچ کرنا اور یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ عبدی عرمت ہے ان کو چھونا ان کو ٹچ کرنا اور ان کی معاونت کے کام کرنا شرعی طور پر جائز ہے حدیث نمبر وانیٹی حضرت سخل بن سعاد سعادی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قضوہ احد کے وقت زخم پر کونسی دوا استعمال کی گئی تھی انہوں نے فرمایا کہ اس کے متعلق مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی شخص نہیں رہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ڈھال میں پانی لاتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چہرے مبارک سے خون دھوتی جاتی تھی پھر ایک چٹائی جلائی گئی اور اسے آپ کے زخم میں بھر دیا گیا گویا واقعہ حدیث میں جو آ رہا ہے یہ مدنی دور کا تین ہجری قضوہ احد کے بعد رونما ہونے والا ایک واقعہ اس کی نشاندہ ہی فرما رہی ہے یہ حدیث قضوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ ابتدا میں مسلمانوں کو پتہ نصیب ہوئی تھی مشرقین مکہ بھاگ گئے اور جب مالِ غنیمت کی لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہوا اور مالِ غنیمت مجاہد جو ہیں وہ جمع کرنے کے لئے لگے تو وہ دررے والے لوگ بھی مالِ غنیمت کو سمیٹنے کے لئے جب آئے درہ غیر محفوظ دیکھ کر خالد بن ولید نے دررے کے ذریعے مسلمانوں کی پشت پر حملہ کیا اور مشرقین مکہ کا دوڑتا اور بھاگتا واللشکر بھی واپس آ گیا مسلمانوں کا لشکر دونوں طرف سے جب لشکر کے درمیان یلغار میں پسا تو سکت بہت سی شہادتیں بھی ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار مبارک میں دو لوہے کی کڑیہ بھی پیوست ہو گئیں دو لوہے کی کڑیہ رخصار مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں پیوست ہوئیں اور اس موقع پر پھر بہت ہی دلیر اور بہت ہی زیادہ حب رسول رکھنے والے صحابہ اکرام حضرت سعید بن نبی وکاس حضرت تلہا بن عبید حضرت امی عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عمر حضرت ابو وکر صدیق اور اور بھی کچھ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کے لیے اور آپ کی حفاظت کیلئے انہوں نے اپنی خدمات پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش بھی ہوئے اور بہت سخون بھی پہ گیا تو یہ بنیادی طور پر اس حوالے سے حضرت سحیل بن سعادی سے سوال کیا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے رشمن چلے گئے اور آپ کے زخموں کی مرہم پٹی کا معاملہ کیا گیا تو آپ کے زخم کے ساتھ کیا معاملہ احتیار کیا گیا بہت سب سے زیادہ آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے ایک ایک عمل کو جاننے کا ذوق اور شوق رکھتے تھے اور بنیادی طور پر یہ شوق کیوں تھا کہ آپ اپنی زندگی کا ہر ہی عمل سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرنے کی خواہش رکھتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے پر آپ کے زخم سے کیا کیا گیا وہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے معمول میں وہی طریقہ اور وطیرہ آپ یہ ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے اتباعِ سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق جو صحابہ اکرام کی زندگی میں باریکی سے زندگی کے ہر ہی شعبے میں نظر آتا ہے راوی یہ کہتے کہ مجھے تم سے سب سے زیادہ اس چیز کے بارے میں علم ہے تو گویا صحابہ اکرام کا باہمی تفاخر اور آپس میں باہمی مقابلہ کن حوالوں سے ہے کوئی دنیاوی پوزیشنز یا دنیاوی مال اور جائدات کے حوالے سے نہیں حیاتِ طیبہ عصوہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوانِ عمری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور رودات اور آپ کے اقوال کے علم جس کے پاس زیادہ تھا ان معاملات میں ایک دوسرے پر تفاخر جتایا بھی جاتا تھا اور ایسے ہی صاحبِ علم پر رشک کیا بھی جاتا تھا پیمانے فرق تھے نا اللہ ہمیں اپنے پیمانوں کو درست کرنے کی توفیق قطاب فرمائے بہرحال یہ راوی نے بتایا ہے کہ طریقہِ کار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو تو طریقہ کیا اختیار کیا گیا تھا حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے اس وقت زخم کو اٹینڈ کیا اور حضرت علی کس میں پانی بھر کے لاتے تھے اپنی ڈھال میں وہ بات ہے نا ضرورت اجاد کی ماہیں انویٹیو ہو جاتا ہے سکتا اور پانی برطن بھرنے کے لیے کوئی برطن پانی بھرنے کے لیے نہیں ہوگا تو وہ ڈھال میں ہی لے آئے اور حضرت فاطمہ جو ہیں وہ اسی پانی سے دھوتی شاہ رہی تھی تو گویا زخم کو اٹینڈ پھر کون کر رہا تھا حضرت علی اور حضرت فاطمہ حضرت علی کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ججازات بھی ہیں گویا یہاں سے صلح رحمی اپنے رحم کے رشتداروں کی ایاتت خبرگیری معاونت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت سے نظر آ رہی ہے اور رحم کے رشتوں کی ایاتت اور ان کی معاونت کا پیغام مل رہا ہے اور پھر حضرت علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور وہ حدیث موجود ہے تیرے تین باپ ہیں گویا حضرت علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بطورے باپ بھی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں ان کا ایک نہیں ان کا بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کرنا معاونت کرنا نگرانی کرنا خدمت کرنا خبرگیری کرنا یہ ایک نہیں بارہا رویے جو ہیں یہ نظر آ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کے یہ عمل اپنانے اور لوگوں تک اس کا علم پہنچانے اور منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ زخم کو حضرت فاطمہ نے پہلے دھویا کوئی حصول کیا ہے کہ جب زخم میں خون بہے تو پہلے زخم کو دھونا اور یہ میڈیکلی بھی بہت ایفیکٹیو ہے کیونکہ نانا کرتے ہوئے زخم کے اوپر کوئی گرد و غبار کوئی گندگی اور جراسیم وغیرہ لگے ہوں گے تو صاف پانی سے پہلے زخم کو دھونا آج میڈیکلی بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے پہلے واش کیا جاتا ہے سیلائن وغیرہ کے ساتھ اور پھر اس کے بعد اس کے خون وغیرہ کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو خون کو روکنے اس جگہ کو صاف کرنے کیلئے راوی کہتے ہیں کہ ایک چٹائی جو ہے وہ جلائی گئی اور چٹائی کی راخ جو ہے اس کو زخم میں بھر دیا کیا جلانے کا عمل کسی چیز کو صاف کر دیتا ہے اور جلانے کا عمل جراسیم کش بھی ہے جراسیم کو مار بھی دیتا ہے اور سٹیرلائزیشن یا انفیکشن کو نکالنے کا طریقہ بھی ہے راخ پاک ہوتی ہے راخ سے برطنوں کا مانجنا راخ سے کسی چیز کا مانجنا اور راخ کو زخم میں بھرنا یہ حدیث سے اور سنت کے نمونوں سے ثابت بھی ہے گویا راخ پاک ہے راخ کو زخم میں بھرنا ایک تو اس کی سٹیرلائزیشن کے حوالے سے کہ وہ سٹیرلائزد ہوتی ہے کسی قسم کی انفیکشن اور جراسیم کا معاملہ اس میں نہیں ہوتا اور راخ کو مور اوور اس لیے بھی بھرا گیا کہ ایک کپڑے کی راخ جو ہے جب اس کو زخم میں بھر دیا جاتا ہے تو وہ پریشر کی وجہ سے پیکنگ اور پریشر کی وجہ سے خون کو روکنے کا ذریعہ بنتی ہے اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی کوئی مریض آتا ہے جس کا خون بہت زیادہ بہرہ ہوتا ہے تو پہلے اس کو دھویا جاتا ہے اور پھر ٹائٹلی اس کو پیک کر دیا جاتا ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتیں طیبہ کے واقعات دیکھتے ہیں تو ایسے دیکھتے ہیں کہ امی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب نہیں پڑھ رکھی تھی لیکن ایسے نسخے جو آپ کی حیات طیبہ میں نظر آتے ہیں یہ واضح طور پر اس چیز کی دلیل ہے کہ سنت اور حدیث کے پیچھے علم کا ذریعہ وہی الہی علیم رب اپنے علم کی وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے کر ایسے سائنٹیفک اور ایسے میڈیکل اور ایسے ایفیکٹیف حفظہ نے صحت کے اس حصول انفیکشنز کی پروینشن کے حصول بلیڈنگ کو روکنے کے حصول جو آج اس دور میں آ کر سمجھاتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دور میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یاد رکھئے کہ سنتوں کا اتباہ سنتوں کا اتباہ بہت سے ڈائیورس فائدے دیتا ہے ایک تو وہ نیکی ہے سنت کو ماننا نیکی ہے عمل عبادت بن جاتا ہے لیکن صرف نیکی اور عبادت ہی نہیں سنت کو اپنانے سے ہمیں ہمارے دنیاوی بہت سے معاملات میں میڈیکل سائنٹیفیک سوشل سائیکلوجیکل اکنومک اور اور بہت سے مفید فائدے ملتے ہیں دنیا بھی سورتی ہے اور آخرت بھی سورتی اور بدلتی ہے اللہ سنتوں کو سیکھنے اور اس کو لوگوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما دے باب نمبر پیفٹی سیون حدیث نمبر وان ایٹی وان حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا مسواک آپ کے موں میں تھی اور آپ آع آع کی آوازیں نکال رہے تھے گویا قی کر رہے تھے اسی باب میں اگلی حدیث بھی پڑھ لیجئے حدیث نمبر وان ایٹی ٹو حضرت زیفہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو پہلے اپنے موں کو مسواک سے صاف کرتے تھے مسواک کا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید بھی ہے حدیث میں اس کی تاقید بھی ملتی ہے اور صرف حدیث میں میرے آپ کے لئے اور امت کے لئے تاقید نہیں بلکہ سنت میں اس کا نمونہ بھی ملتا ہے اور ایک موقع پر نہیں قسرت سے مواقع پر آپ کے مسواک کے تذکرے اور نمونے میسر اور اویلیبر ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسواک کرتے تھے صبح اٹھ کر سب سے پہلے ذکر کے بعد بزو سے پہلے نماز سے پہلے مسواک کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزو کے ساتھ مسواک کرنا پسند فرماتے تھے اور خود بھی کرتے تھے اور یہاں تک کہ رمضان کے روزے کی کیفیت مبی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رضی انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ روزے کی حالت میں بھی قسرت سے مسواک فرماتے تھے کوئی روزے میں ٹوٹھ پیسٹ اور ٹوٹھ برش وغیرہ اگر نہیں تو کم از کم مسواک کرنے کی ضرورت موجود بھی ہے اور مسواک پس سنت کا نمونہ اور اجازت بھی موجود ہے تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مرخلوں پر مختلف قسرت سے واقعات میں مسواک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ آپ کی تاقید حدیث کی تاقید کے مطابق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک مو کو صاف کرتی ہے اور اللہ کو رازی کرتی ہے مسواک مو کو صاف کرنے والی اور اللہ کو رازی کرنے والی ہے آگے چلنے سے پہلے پھر ایک بات دیکھیں آپ جو اتنی کسرت سے مسواک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گویا آپ کے ہاں رب کو رازی کرنے کا شوق بہت شدید ہے وہ عمل جو رب کو رازی کرنے والا ہے وہ عمل آپ شدت کے ساتھ باقائدگی کے ساتھ کسرت سے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اللہ ہمیں بھی یہ ذوق اور شوق اتا فرما دے اسی طرح مسواک کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ وہ نماز وہ نماز جس کے وضو کے ساتھ مسواک کی جاتی ہیں اس نماز کا عجر ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے آپ کو بتا ہے بات جماعت نماز کا عجر ستائیس گناہ ہے اور مسواک کرنے کے بعد نماز پڑھنے کا عجر یہ رب کی ملاقات کا وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی ملاقات سے پہلے موک و پاک صاف کر کے رب کی ملاقات کا طریقہ سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ نماز جو مسواک کے بعد وضو کر کے کی جاتی ہے اس کا عجر ستر گناہ ہے عام نماز کے مطابق آپ کا طریقہ فستبک الخیرات ہر وہ کام ہر وہ عمل ہر وہ سرگرمی جو دوسری عبادت کا عجر بڑھا دیتی ہے اس کی فضیلت بڑھا دیتی ہے اب اس کا بھی تعارف ہم تک پہنچاتے ہیں اور امت کو سکھاتے نظر آتے ہیں گویا آپ بھلائیوں میں سبکت لے جانے اور عمل کے درجات بڑھانے اور عمل کی فضیلتوں کو مزید افضل کرانے کے نسکے امت کو سکھاتے بتاتے نظر آتے ہیں اللہ یہ نسکے سیکھنے اور اسی ذوق و شوق سے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسرت سے مزواق کے حوالے سے آپ کا ایک اور طریقہ نظر آتا ہے مزواق مو کو پاک صاف طاہر کرتی ہے آپ کی تحارت کا شوق نظر آتا ہے اتحور الشطر الیمان آپ کی ایمان کی حفاظت کی طلب اور تڑپ نظر آتی ہے اور پھر تحارت کیا ہے تو یہ جو آپ اپنی مو کی پاکی اور تحارت کا اعتمام خود بھی کر رہے ہیں اور اس کی تاقید بھی کر رہے ہیں آپ کو اللہ کے محبوب بننے کا شوق کتنا ہے یہ نظر آ رہا ہے حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں حبِ الٰہی اور محبتِ الٰہی کی طلب اور تڑپ کا احساس بھی ہوتا ہے اللہ ہمیں بھی یہ طلب اور تڑپ اطاف فرما دے اسی طرح مسواقی کے والے سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ امت پر شاق ہوگا یعنی بھاری ہو جائے گا کچھ کچھ لوگوں پر اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ امت پر شاق ہوگا تو میں لوگوں سے کہتا کہ ہر نماز کے وضو سے پہلے مسواق کریں یعنی اتنا ایڈوائزبل اور اتنا محبوب اور اتنا پسندیتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لیکن آپ نے اس وجہ سے کہ کہیں سب کو مشکت طلب نہ ہو جائے کوئی بیمار بھی ہوں گے کوئی مصروف بھی ہوں گے کوئی نہیں بھی شاید کر پائیں گے تو ان کی سہولت کے لیے آپ نے اس کی تاقید نہیں کی اس کو سنت موقعہ نہیں کیا لیکن یاد رکھئے گا اگر یہ سنت موقعہ اور واجب تو نہیں لیکن مستحب ضرور ہے درجات کی بلندی اور نماز کے عجر اور فضیلت بڑھانے کا ذریعہ ضرور ہے پھر ایک اور آپ کے شخصیت کا ایک اور پہلو نظر آتا ہے کہ آپ بہت نفیس طبیعت ہے پاک صاف رہنا اور نفاست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نمونہ ہے بہت زیادہ نفاست اور نظافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے آپ کو معلوم ہے کہ مہات المومنین نے جب بہمی گٹ جوڑ کی تھی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس وہ ایک شہد آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور شہد کا شربت پینے کیلئے کوئی تھوڑی دیر زیادہ رک جاتے تھے تو حضرت فعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وزرگ گٹ جوڑ کر کے کیا کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہلکہ سرشکوہ کیا تھا کہ آپ کے مو مبارک سے مغافیر کی سمیل آتی ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ اب شہد یا شہد سے بنا ہوا شربت نہیں پیوں گا اور پھر صورت تحریم میں قرآن کی آیات آگئیں تھی لِمَا تُحرِّمُمَا أَحَن لَلَّا خُلَّكُ تو لہٰذا یہ آپ کی نفاست اور آپ کی نفیس طبیعت ہونے کا تذکرہ بھی اس سے ملتا ہے ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موں کے حوالے سے آتی ہے نا کہ کوئی شخص اگر مسجد میں جائے تو وہ لہسن اور پیاز کھا کے نہ جائے کیونکہ یہ بھی ایک سمیل کی وجہ اور طریقہ جو ہے وہ بنے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کا طریقہ کہ راوی نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ آپ مسواق کر رہے تھے تو آپ کے آع آع کی آواز آ رہی تھی ہمیں روایات نے آپ کے مسواق کے حوالے سے پتہ چلتا ہے اگر مسواق کا مسنون طریقہ دیکھیں کہ آپ کی مسواق کا مسنون طریقہ کیا تھا تو آپ مسواق تازی فریش مسواق اور ذرا موٹی بہت پتلی نہیں ذرا موٹی تازی اور لمبائی میں چھوٹی مسواق کو پسند فرماتے تھے تازی ہو بہت باریک نہ ہو ذرا سی موٹی ہو اور بہت لمبی نہ ہو ذرا لمبائی میں چھوٹی مسواق کو پسند فرماتے تھے مسواق کو تھامنے اور پکڑنے کا طریقہ کچھ حوالجات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان تھام کر آگے والی دو انگلیوں کے اوپر سے گزار کر چھوٹی انگلی کو مسواق کی بلکل پچھلے کنارے کے اوپر رکھتے تھے کوئی اگر یہ مسواق ہے تو اس کو اس انداز میں پکڑا جاتا تھا چھوٹی انگلی جو پانچویں انگلی ہے اس کو بھی مسواق کے اوپر شہادت کی انگلی کو بھی مسواق کے اوپر اور تھام کو مسواق کے نیچے اور یہ جو سینٹرل دو انگلیاں اس کو مسواق کے نیچے اسی طرح ہمیں یہ بھی بتا چلتا ہے کہ آپ بہت اچھی طرح رگڑ کے مانچ کے دانتوں کو ساف فرماتے تھے اور زبان کو بھی مسواق سے ساف کرنے کا نمونہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ آہ آہ زبان کی جڑ اور حلق تک مسواق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کا طریقہ اختیار کرتے تھے اور آج کے بہر سے ڈینٹسٹ آپ نے سنا ہوگا اور کچھ ٹوت برشز بھی آپ نے اسے دیکھی ہوں گے جن کے بیک کے اوپر ٹنگ کلینرز بھی موجود ہیں پیچھے زمانے میں دوسرے برش ہوتا تھا اب برش کے پیچھے ڈینٹسٹ کی وجہ سے وہ ٹنگ کلینرز زبان کو ساف کرنے کیلئے بھی وہ آلہ سا موجود ہوتا ہے ہلکا سا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ مسواق کے ذریعہ سے کتنے سو سال پہلے بتایا جو ہمارے ڈینٹسٹ آج جس بات تک پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جہاں پاکی کا نفاست کا مو سے بو کو ساف کرنے کا طریقہ مل رہا ہے وہاں دانتوں کی حفاظت کا اصول بھی نظر آ رہا ہے میں پھر دہر آوں گی کہ سنت میں حفظان صحت کے اور صحت کے معاملات اور حفاظت کے بھی بہترین اصول ہیں سنتوں کا اتباع جہاں اس عمل کو عبادت بناتا ہے اس عمل کو باعث عجر و ثواب بناتا ہے وہیں سنت کا اتباع ہمیں دنیا اور آخرت صحت مال بہت سے معاملات کے فلاہ بھلائی اور خیر کے نسخے پر سکھاتا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور طریقہ اپنی صحت کا خیال رکھنے کا طریقہ ایک اور بھی نظر آ رہا ہے جہاں مسواق آپ اور بہت سی وجوہات پر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اللہ کو رازی کرنے کے لیے اللہ کی محبت پانے کے لیے محبوب بندوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے طہارت کے لیے ایمان کی تکمیل کے لیے نفاست کے لیے بہت سی وجوہات ہم نے دیکھی لیکن اپنے دانتوں اور آزاؤں اور صحت کی حفاظت کے لیے بھی یہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ یاد رکھئے گا ہمارے جسم کے آزاؤں چاہے ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں چاہے ہمارے دانت ہیں چاہے ہماری صحت ہیں ان کے حوالے سے دو باتیں ضرور یاد رکھا کریں ایک تو یہ اللہ کی نعمت ہے اور دوسرے اللہ کی امانت ہے ہمارے جسم کے سارے آزاؤں ایک تو اللہ کی نعمت ہیں اس کی رحمت اس کی برکت ہے کہ اس نے ہم پر یہ نام کیا اور دوسرے یہ اللہ کی امانت بھی ہے تو نعمت کے حوالے سے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کی حفاظت کی جائے اس کی صحت کا خیال رکھا جائے وہ آنکھیں ہیں وہ کان ہیں وہ موہ ہیں وہ دانت ہیں وہ جو ہیں وہ نعمت ہیں تو نعمت کے شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے اس کا خیال رکھا جائے اور وہ رب کی امانت ہیں تو لہٰذا خیانت سے بچنے کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ اس عزا کی حفاظت لازم رکھی جائے تو یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اپنی صحت کا خیال رکھنا عزا کی حفاظت کرنا اور ان کا شکر اور ان کی امانت میں خیانت سے بچنا صحابہ اکرام کا مسواہ کی سنت کے حوالے سے ایک واقعہ مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کی ایک جماعت ایک جنگی مارکے میں یہ لوگ گئے ہوئے تھے اور ہو کیا رہا تھا کہ انہوں نے ایک دن حملہ کیا لیکن دشمن ان پر غالب آ گئے پھر دوسرے دن حملہ کیا پھر مسلمانوں کو نقصان ہوا پھر تیسے دن مسلمانوں کے لشکر کو نقصان ہوا صحابہ اکرام کا اور مومنین کا طریقہ بھی یہ ہے کہ جب ان کو تکلیف آئے اس نے ہم نے کیا پڑھاتا سورہ علی امران میں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ تکلیف کہاں سے آئی بھی ہے تو اللہ نے بتا دیا ان سے کہو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی بھی ہے قرآن کا یہ بتا دینا جب ان کو تکلیف آتی تھی پریشانی آتی تھی مشکل آتی تھی ناکامی آتی تھی یا ان سے ترقی یا کوئی چیز رک جاتی تھی تو یہ اپنا محاصبہ کرتے تھے کہ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی لائی بھی ہے جب تین دن اوپر نیچے مسلمانوں کو ناکامی ہوتی رہی اور نقصان ہوتا رہا تو صحابہ کی یہ نفری جمع ہوئی اور ان سب نے اپنا محاصبہ کیا اور ان سب نے کہا کہ ہم سب مل بیٹھ کر سوچیں کہ ہم نے کونسی سنت چھوڑ دی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہے یاد رکھئے گا سنتوں کا ترق کر دینا بھی اللہ کی محبت اور معاونت کہ اٹھ جانے کا ذریعہ اور وسیلہ بن سکتا ہے تو لہٰذا ان سب نے مل بیٹھ کر سر جوڑ کر جب سوچا کہ کوئی سنت ہم نے کونسی چھوڑی ہے جس کی وجہ سے رحمتِ الٰہی شامل حال نہیں ہو رہی اور ان میں سے اکثر ہی کوئی بات سوچ گئی کہ ہم نے اپنے ان دنوں میں ہم مسواق کے عمل کو ترق کر رہے ہیں صحابہ اکرام کا رویہ دیکھئے جو ہی انہیں یہ خیال آیا کہ ہم نے مسواق کے سنت کو آج کل اپنی زندگی میں ترق کیا ہے یہ فوراں ترختوں کی طرف لپکے جس کے ہاتھ جو باریک موٹی پتری تہنی آئی انہوں نے اس کو کٹا اور سب مسواق کرنے لگے یہ ہوتا ہے محاسبے کا طریقہ کمی کتاہی کا احساس ہو جائے تو اس کو فوراں انڈو کر لینا اور یاد ہے نا حدیث کے الفاظ جو شخص استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیتے ہیں اور استغفار کیا ہوتی ہے گناہ کو ایکسیپٹ کرنا کنفیس کرنا توبہ کرنا اور اصلاح کے راستے پر چل پڑنا یہی تو ہے استغفار سب صحابہ اکرام نے جس کو جس طرختی جو ٹہنی ملی اسے وہ مسواق کرنے لگے دشمن کا کوئی جاسوس وہاں سے گزر رہا تھا اس نے تمام مجاہدوں کو مسواق کرتے ہوئے دیکھا تو وہ حیبت اور روب میں آ گیا اور اس نے اپنے لشکر کے سردار کو کہا آج تمہاری خیر نہیں مسلمان تو اپنے دانت بھی تیز کر رہے ہیں اور اس دن اللہ سبحانہ تعالی نے مسلمانوں کا روب دشمنوں کے لشکر پر کچھ ایسا ڈالا کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح اور نصرت سے ہم کنار کر دیا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سنتوں کے نمونوں کو یاد رکھنے اپنی زندگی میں رائج کرنے اور اللہ سبحانہ تعالی ہماری زندگی میں اگر کچھ سنتوں کی کمیاں ہیں تو اللہ ان کو بروقت محسوس کر کے ان کو اپنی زندگیوں میں جاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے باب نمبر ففٹی ایٹ بڑے شخص کو پہلے مسواق دینا حدیث نمبر وان ایٹی تری حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں اپنے آپ کو مسواق کرتے دیکھا گویا جاگتے سوتے ہر جگہ مسواق کرتے میں نظر آرہے میں نے خواب میں اپنے آپ کو مسواق کرتے دیکھا پھر میرے پاس دو شخص آئے ان میں سے ایک عمر میں دوسرے سے بڑا تھا میں نے ان میں سے چھوٹے کو مسواق دے دی تو مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دیجئے تب میں نے وہ مسواق بڑے کو دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ جب آپ خواب دیکھتے تھے تو اپنے خواب کو بیان کرتے تھے اور اگر اس میں کوئی تعبیر کے برابر یا تعبیر کے حوالے سے کوئی چیز لائک ہوتی تھی تو آپ علم الرعیہ کے حوالے سے اس کی تعبیر کو بھی بیان فرماتے تھے یہاں آپ نے صرف خواب سنایا اپنا عمل بتایا اور اس عمل میں جو آپ کی ایک کمی رہ گئی تھی اس کی اصلاح کی گئی آپ نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا آپ میں سواق کر رہے ہیں آپ کے پاس دو لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آپ نے چھوٹے کو اپنی مسواق دیتی کوئیہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسواق ایک شخص کی مسواق دوسرا شخص استعمال کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے لیے دوسرے کے استعمال کرنے سے پہلے اس کے دھونے کو پسند فرمایا اس کے دھونے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کال کے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بچوں پر شفقت نہیں کرتا اور آپ کا یہ طریقہ حضرت انس وسی اللہ تعالیٰ ان سے پتا چلتا ہے کہ جب آپ گھر میں پھل لاتے تھے تو آپ سب سے پہلے بچوں کو دیتے تھے تو آپ نے اپنے اس مزاج اور بچوں کے رحم اور بچوں کی شفقت کے معاملے کے حوالے سے آپ نے وہ جو چھوٹا تھا اس کو دیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتیا گیا کہ چھوٹے کی بجائے بڑے کو دیتے اور ہمیں محفل کے اور ہمارے زندگی کے معمولات کے آداب میں بھی یہی سکھایا جاتا ہے کہ محفل میں کیا متعام کے وقت کھانا پینا باری چلنا آگے یا بیٹھنا پہلے یا بولنے کی اجازت دینا پہلے یہ بڑوں کو چھوٹوں سے پہلے کرنا یہ آداب مجلس کے حوالے سے کھانا دینا ہے تو پہلے بڑوں کو دینا ہے ہمارے ہاں تو وہ لیڈیز فرسٹ کا طریقہ شریعت میں بڑے کو پہلے اور چھوٹے کو بعد میں کھانا دینا ہے پانی دینا ہے بیٹھنے کا کو کہنا ہے بات کرنے کو کہنا ہے آگے چلنے کا ماملہ ہے تو یہ بڑوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ہماری شریعت میں بڑوں کے عدب اور احترام کا طریقہ رائے چاہر ویسے آپ جانتی ہیں انشاءاللہ محفل کے آداب پر پھر بات ہوگی اگر بہت سے لوگ دائیں بائیں ہوں تو دائیں والوں کو پہلے اور بائیں والوں کو بات میں کرنے کا طریقہ بھی سنت سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو مسواق دی اس کے علاوہ بھی حیاتِ طیبہ میں بھی مسواق کے دینے کا ایک واقعہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف فرماتے راوی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس دو مسواقے تھی ایک ذرا چھوٹی سی تھی ذرا پتلی تھی اور خوشک تھی اور ٹیڑی تھی اور دوسری ذرا موٹی تھی تازی تھی ذرا قدر لمبی تھی اور پھر سیدھی بھی تھی ظاہر دوسری پہلی سے بہتر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بیٹھے وہ ساتھی مسافر بھی آپ کے ساتھ بیٹھا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصفاق مانگی ذرا اخلاص اور عصار دیکھئے گا یہ مسافر پر آیا ہے ایمان کا پیمانہ کیا تھا حدیث دورائے تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان مومن بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے تم میں سے کسی مسلمان کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے ایمان کی تکمیل کی تاقید اور طریقہ صرف امت کو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپناتے نظر آتے ہیں ظاہرین دونوں میں سے بہتر بہتر مسواق آپ نے اپنے لیے پسند کرنی تھی لیکن اس اجنبی مسافر نے جب مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دونوں میں سے بہتر مسواق تھی جو میں نے دوسری والی بتائی آپ نے اس مسافر کو دے دی آپ کے ساتھ جو آپ کے صحابہ ساتھی موجود تھے ان میں سے ایک نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسافر تو اجنبی ہے یہ مسافر تو اجنبی ہے یہ آپ پرائیوں کے ساتھ معاملہ پیسے کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا پہلو کے ساتھی کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا یہ جو کچھ بہت تھوڑی سی دیر آرزی طور پر بھی میرے ساتھ بیٹھا ہے پہلو کے ساتھی کے بارے میں بھی سوال ہوگا یہ جو اتنی تھوڑی دیر ساتھ بیٹھا اس کے بارے میں سوال ہوگا تو مجھے بتائیں جن کی دیواریں میری دیوار کے ساتھ جڑی ہیں ان کے بارے میں کیسا سوال جن کے رشتے میری ماں کے رحم کے اور جن کے خون میرے خون کے ساتھ جڑے ہیں اللہ ان رحم کے رشتوں ان ہمسائیوں کے رشتوں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ماتحتوں کے رشتوں اور حقوق اللہ بات کے بارے میں ہمیں حساسیت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما ویسے بھی سفر کے حوائرے سے آپ نے فرمایا جس کے پاس زائد کھانا ہے زائد پینا ہے پانی ہے اور وہ اپنے ساتھی کو نہ دے تو آپ نے فرمایا وہ ظالم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اخلاص اور عصار کا بیئے درس سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے باب نمبر فیفٹی نائن باب وضو سونے کی فضیلت یہ کتاب الوضو میں بخاری شریف میں یہ کی حدیث پلکل اینڈ میں رکھی گئی اور حکمت کیا ہے سارا دن وضو کا طریقہ اور پھر رات کس طرح کرو سو بھی کیسے وضو سے اس حدیث کو اس بنیاد پر کتاب کے آخر میں رکھا ہے بخاری نے اس حوالے سے کساب واضح طور پر بتا چلتا ہے کہ یہاں پر کتاب کا اختتام ہو رہا ہے رات کو سوتے وقت بھی وضو کر کے سونا حدیث نمبر ون ایٹی فور حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم اپنی خوابگاہ میں جاؤ تو پہلے نماز کا سب وضو کرو پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ کر یہ دعا پڑو دعا کیا ہے اے اللہ تیرے ثواب کے شوق میں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے میں اپنے آپ کو تیرے سپورٹ کر دیا ہے اور تجھے اپنا پشت پناہ بنا لیا ہے تجھ سے بھاگ کر کہیں پناہ نہیں مگر تیرے ہی پاس اے اللہ میں اس کتاب پر ایمان لائے جو تُو نے اتاری اور تیرے اس نبی پر یقین کیا جسے تُو نے بھیجا اب اگر آپ نے یہ دعا بتائی حضرت براہ بن عاظب کو اور ساتھ ہی اس کی فضیلت بتائی اب اگر تُو اس رات مر جائے کیا کر کے مر رہے ہیں وضو کے بعد یہ دعا دائیں کروٹ پر لیٹھ کے وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ رہے تو آپ نے فرمایا اب اگر تُو اس رات مر جائے تو فطرتِ اسلام پر مرے گا نزی نیز یہ دعایا کلمات سب باتوں سے فارغ ہو کر پڑو حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات آپ کے سامنے دہرائے جب میں اس جگہ پہنچا اس کے بعد میں نے کہا وَرَسُولِكَ میں نے یہ کہا تو آپ نے فرمایا یہ نہ کہو ورنہ کیا کہو وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہ نبی جو تُو نے بھیجا ہے نبی اور رسول میں ہلکا سا فرق ہے نبی اور رسول میں فرق کیا ہے کیونکہ انہوں نے پہلے رسول کہا آپ نے کہا کہ نہیں نبی کہا جائے نبی ہر نبی ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن سارے رسول نبی ہوتے ہیں رسول وہ انبیاء ہیں جن پر الہامی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں رسول وہ نبی ہیں جن کو ایک نئی شریعت اس الہامی کتاب کے ذریعے دی گئی اللہ سبحانہ تعالی نے رسولوں کی زندگی کی حفاظت کا ذمہ تو لیا لیکن نبیوں کو ان کی قوموں نے قتل کیا کچھ نبیوں کو ان کی قوموں نے قتل کیا حضرت زکریہ حضرت یحیہ ان کے قتل کا تذکرہ ملتا ہے لیکن رسولوں کی زندگی کی حفاظت کا ذمہ کیونکہ ان کے اوپر الہامی کتاب ہے ان کو ایک نئی شریعت دے کر بھیجا جاتا ہے تو اللہ نے رسولوں کی زندگی کا کی حفاظت کا ذمہ لیا رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ صحف ابراہیم و موسیٰ کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اسمانی صحیفوں کا تذکرہ ملتا ہے سورہ العلا میں اللہ سبحانہ تعالی فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام وآتینا داود زبورا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ نبی رسول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر دور آ رہی ہوں تمام رسول نبی ہوتے ہیں لیکن تمام نبی رسول نہیں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے خاتم المرسلین کہنا درست نہیں ہوگا کیونکہ اگر خاتم المرسلین کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ رسول تو کوئی نہیں آئے گا لیکن نبیوں کے آنے کا امکان ہے آپ خاتم النبیین ہیں یعنی اللہ کی خبر اور وحی کی خبر دینے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں آئے گا لہذا اقیدہ ختم نبوت ہے اقیدہ ختم رسل نہیں ہے یہ تو ایک عمومی سی بات تھی لیکن حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براہ بن عازب کو سونے کے وقت کا ایک طریقہ اور مسنون آداب سکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت یہ طریقہ کار بہت زیادہ دفعہ نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت میں سواک کر کے وضو کر کے ذکر قرآن کی تلاوت کر کے آپ دائیں جانب گروت لے کر سوتے تھے اور یہ حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سونے کے عداب کی حوالے سے بھی ہم نے وضاحت سے یہ بات کی آپ دیکھیں کہ جو صبح جاگ کر آپ کی عمل ہے وہی آپ کے رات کے وقت عمل ہے اور وہی آرڈر آپ کا صبح ہے جو آپ کا پریفرنس کا آرڈر رات کو ہے آپ رات کو پہلے میں سواک کرتے پھر وضو کرتے پھر بستر پر تشریف لے جاتے تسبیحات اور قرآن کی تلاوت یہ شکر ذکر اور قرآن کی تلاوت آپ کا لاسٹ عمل ہوتا صبح اٹھتے تو یہیں سے پھر ریورس ہوتا صبح اٹھتے آخری عمل ذکر شکر قرآن کی تلاوت صبح اٹھ کر پہلا عمل ذکر شکر قرآن کی تلاوت سونے سے پہلے لاسٹ بٹ ون عمل وضو صبح اٹھ کر ذکر شکر قرآن کی تلاوت کے بعد اگلا عمل وضو اور مسواک تو جس آرڈر میں رات کو کام ہوتے تھے اس ہی آرڈر میں صبح آپ کے عمل جاری ہوتے تھے جس آرڈر میں اختتام تھا وہیں سے ریورس کر کے صبح شروع کر لیا جاتا تھا آپ کے دن کا آغاز بھی اور آپ کے دن کا اختتام بھی مسواک کے ساتھ وضو کی حالت میں اللہ کی تسبیحات یعنی ذکر اور شکر اور پھر قرآن اور قلامِ الٰہی کے تعلق کے ساتھ کیونکہ سوتے وقت انسان کونسی حالت میں جا رہا ہوتا ہے نین کیا ہے موت کی بہن تو اس موت کسی کیفیت میں جانے سے پہلے اللہ کا شکر کرنا ایمان کی تکمیل کا احتمام کرنا وضو کا احتمام کرنا ذکر اور شکر کے طریقوں پر جمنا اور اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑنا یہ موت سے پہلے ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا آپ کے ہاں موت کو یاد کرنے کا عمل نظر آ رہا ہے آپ کے ہاں موت کی تیاری اور موت کی فکر کا عمل نظر آ رہا ہے اور آپ کے زندگی کے سارے لمحوں اور اوقات میں فکر آخرت کا طریقہ سمجھا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب نے مل بیٹھ کر وضو کے بیان کی یہ کتاب پڑھی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہمیں اس کا بہترین علم اور فہم اتا فرمانا اللہ ہمیں ان حقامات کا حفظ اور یاد رکھنے کی توفیق اتا فرمانا اللہ ان کو پوری فہم کے ساتھ فراست کے ساتھ روانی کے ساتھ لوگوں کو بھی ان تعلیمات سے متعارف کرنے کی توفیق اتا فرمانا اپنی زندگی میں جہاں جو لچک ہے اس سے فائدہ اٹھانے اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے اجتناب اور پرہیز قصرت سے وضو کرنے باوضو رہنے ذکر اور شکر کی کیفیت میں زبان پر تسبیحات اور قرآن جاری رکھنے کی حالت میں اللہ صبح و شام کرنے کی توفیق اتا فرمانا ربنا لا تزی قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انت الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا رشد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین